اسلام کار فرینڈز ویلکم ان اردو ویلا پارٹ نمبر فورٹ سٹرک کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسان آئے تو لائک شیئر اور کومنٹس کرنا مت بولیے گا اور میرے چینل کو سبسکراب کرنا بھی مت بولیے گا ماما مجھے لاریب سے شادی نہیں کرنا اور یہ بات آپ پیچھلے دو سالوں سے جانتی ہیں پھر بھی مجھے مجبور کر رہی ہیں رحیل نے تیز لہجے میں کہا ارے وہ موئی تانیاں غارت ہو جس کے پیچھے پاگل ہو کر تم اتنے اچھی رشتے کو ٹھکڑا رہے ہو ارے لاریب کو دیکھو کتنی اچھی ہے اس کے سامنے تو وہ تانیاں کچھ بھی نہیں نجبہ میگم نے ناک چراتے ہوئے بیزاری سے کہا ماما مجھے لاریب میں کوئی دلچسپ بھی نہیں اس جیسے سوکی پھیکی لڑکی کے ساتھ میں بالکل گزارہ نہیں کر سکتا جیسے پڑھائی اور کام کی زمدار کیا کچھ نہ کچھ دکھائی دیتا ہے وہ نہ سنائی دیتا ہے اسے شادی کہنے سے اچھا میں کوارے ہی مار جاؤں راہی نے موہ بگاڑ دوئے کہا جیسے اس کے موہ میں کروے کریلے کھلا دیئے گئے ہوں ہاں ہاں تمہیں تو وہ موئی پساند ہے نا ہم سے ابھی چھوٹے گھر میں جو سس سس کر زندگی گزار رہی ہے نجبہ بیگم نے تنفر سے کہتی ہوئی تھوڑا سا رکی پھر دوبارہ گویا ہوئی سوچو ذرا باج جان نے اپنی زندگی میں ہی اتنا بڑا گھر لاریب کے نام کر دیا تھا اوپر سے کماؤ پوت بھی ہے کمز کم ہم اپنی آگے کی زندگی تو اچھی سے گزار سکتے ہیں نجبہ بیگم نے اسے لال حج دینا چاہا ماما لاریب نہ تو مجھے دو سال پہلے پساند تھی اور نہ ہی ابھی پساند ہے میں تانیہ سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی بھی کروں گا پچھلے دو سالوں سے آپ کی قسموں نے ہی میرے پیروں میں مگنی نامی سنجیر ڈالر کی ہے مگر بس آمہ یہ ناٹک او نہیں کر سکتا اور ابھی جا کر سب کچھ سچ تھچ کہہ دوں گا میں میرے تانیہ کو کبھی دوکہ نہیں دے سکتا کبھی نہیں راہیل کے ذہن میں ایک طرف خوبصورت مگر بورڈنگ سی لاریب کھڑی تھی تو دوسری طرف تھوڑی کم صورتی سہی مگر اس کی محبت اس کی زندگی کھڑی تھی اس کے حیال سے ہی راہیل کی آنکھیں چمکنے لگی جسے وہ کبھی دوکہ نہیں دینا چاہتا تھا اس لئے آج نجمہ بیگم کے سامنے ڈٹکا کھڑا ہو گیا نجمہ بیگم اس کی آنکھوں کی چمک بلکل چھپی نہیں تھی وہ نظریں پھیرتے ہوئے گویا ہوئی دیکھ راہیل میں کچھ نہیں جانتی تجھے لاریب سے شادی کسی بھی حال میں کرنی ہوگی پھر چاہے تو دوسری شادی کھا لینا نجمہ بیگم نے اس کی اوپر چڑھی محبت کی پٹی کے تحت اسے دوسرے آپشن بھی دے ڈالا جیسے شادی کرنے کو نہیں کوئی چیز حریدنے کو کہہ رہی ہو ماما تانیہ میر محبت ہے اور میں اسے کبھی دوکہ نہیں دے سکتا راہیل نے آچانک اسے سے دارتے ہوئے کہا تو ٹھیک ہے اگر تم لاریب سے شادی نہیں کروگے تو میرا مرا ہوا مو دیکھوگے سوچ لو ماں چاہیے یا محبوبہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے نجمہ بیگم نے بہت ہی غصے صحت آواز میں سفاکی سے کہا تو رہیل کا دل ترب اٹھا ماما اب یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ کے لئے تو یہ سب کچھ کربان ہے ماما مگر آپ کیوں جانتے بوجھتے اتنا بڑا انتیانوں سے لے رہی ہیں وہ فوراں سے بیشتر ان کے قدمے بیٹھ کر گویا ہوا اس کے آنکھیں نمکی پانیوں سے بڑھنے لگی مجھے صرف ایک جواب چاہیے ماں یا محبوبہ آپ کی بار وہ اور بھی صحت آواز میں گویا ہوئی ماں رہیل نے یہ لفظ اتنی محنت سے کہا یہ صرف وہ یا اس کا رب جانتا تھا آنسو تواتر سے اس کے آنکھوں سے گر کر نجمہ بیگم کے پیرو کو بھگ ہونے لگے اب محبت کے لئے وہ اندر ہی اندر ترپ اٹھا میرا بچہ میرا لال رونا باندھ کر میں تیری دشمن تھوڑی ہوں ایک بار لارے اس گھر میں آجے پھر تو خوشی خوشی دوسری شادی کا لینا اوہ تانیہ کو اپنے ایک امرے کا جو گھر قرائے پر چرہا رکھا ہے نا اس میں ہی رکھ لینا نجمہ بیگم نے بیٹے کے من چاہا جو آپ پر خوش ہوتے ہوئے اس کے قدموں سے اٹھایا اور بہت ہی نرمی سے اس کے آنسوں کو پوچھتے ہوئے پیار سے کہا ماما آپ کے لئے میں یہ زہر بھی پینے کو تیار ہوں مگر باہ میں یہ مت کہنا کہ لارے کو وقت دو کیونکہ وہ صرف آپ کی بہو بان کر جہاں رہے گی اتانیہ میری بیو بان کر وہاں رحیل نے صرف ماں کی دمکی پر ہی ہم بھی بڑی تھی ورنہ لارے کو دوکھا دینا بھی اسے بلکل غلط لگ رہا تھا پچھلے دو سال سے دل پر ایک بوجھ تھا جسے اتانے کا بھی اس نے آج پکا رادہ وقال بھی لیا تھا مگر آج ایک باپی اس کی ہوت کی ماں نہیں اس کے پیڑوں میں بیڑیوں ڈال رکھی تھی وہ اس بوجھ کو اٹھا کر سکون کی زندگی گزانا چاہتا تھا مگر مجبور تھا دلاؤچہ نے پوری ویڈیو بنایایا اور ہموشی سے پلٹ آیا وہنا اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ نجمہ بیگم کو کھڑی کھڑی سنا کر رکھ دے وہ چاند پیسے ہوئے کہ اس کے موپا مار کر معاملہ رفع دفع کر دے وہ یہ کار بھی سکتا تھا مگر اسے لارے کے سامنے نجمہ بیگم کا چہرہ لانا تھا رحیل کے گھر سے وہ سیدھا لارے کی طرف جانے لگا اس کے چہرے پر لارے کو پانے کی امید کی وجہ سے ہوشی تھی تو نجمہ بیگم کے دوگلے کہتے کی وجہ سے دکھ بھی تھا جنہوں نے اس کی لارے کے ساتھ بہت بڑا کیا تھا اس کے جذبات سے کھیلا تھا اپنے رشتے کا مزاق بناہ دیا تھا لارے بہت ہی ہوشی ہوشی میرون اکریم رنگ کے اپنے اروتی لہنگوں کو دیکھ رہی تھی اس کے شادی کی تیاری لگ پر پوری ہو گئی تھی بس کچھ چیزیں ہی باقی تھی وہ اپنے لہنگوں کو ہاتھ میں لے کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی خود پر لگا کر ہوش ہونے لگی امیزنگ وہ شیشے میں ابرتے اپنے اکس کو دیکھ کر بولی تب ہی دور بیر بجھنے لگی وہ لہنگہ بیر پر رکھتے گنگ کو ناتی ہوئے دروازے تک پہنچی تم؟ تمہانی حمد بھی کیسے ہوئی اپنی محنوس شکر لے کر یہاں آنے کی لڑے بہت ہی خوشکوار مور میں دروازے تک آئی تھی مگر مقابلے کو دیکھ کر گسے کی تیز لہر اس کے پورے وجود میں سرائیت کر گئی اور وہ گسے سے دروازے پکڑ رہے ہی دہاری لڑے مجھے تم سے بہت ہی ضروری بات کرنی ہے بس ایک بار میری بات سن لو پھر میں چلا جاؤں گا دلاون اس کے گسے کو ہاتھ میں نہ لاتے ہوئے بہت ہی اجلت میں کہا مجھے تمہارے کوئی بکواس نہیں سننی کہتے ہوئے لڑے میں دروازے کے موں پر بند کرنا چاہا مگر دلاون نے بہت ہی تیزی سے دروازے کے بیچ میں اپنا ہار ڈال دیا لڑے رحیل تمہیں دوکہ دے رہا ہے دلاون نے پھورتی سے کہا کہ کہیں لڑے سنے بغیر ہی نہیں چلے جائے دوکہ ہا 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 دلابر شاہ میں اسے بچپر سے جانتی ہوں وہ ایسا بالکل نہیں ہے البادہ تم اپنے چکر میں مجھے رحیل کے حلاف کر رہے ہو تاکہ میں اسے چھوک کر تمہارا ہاتھ دھاملو اتنا کہہ کر لڑے میں نے اپنے حیزرن کرین آنکھوں کو اس کی نیلی کانسی آنکھوں میں گھا رہا وہ پھر دوبارہ گویا ہوئی چھی 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 تم سب کو اپنے جیسا سمجھتے ہو کیا دلابر شاہ میرا دل جیت نہیں پائے تم مجھے ورگلانے چلے آئے وگر سن لو میں تمہارے بہکاوے میں بلکل نہیں آنے والی وہ نہ ہی رحیل کو چھوڑنے والی ہوں لڑے میں نے تفاخر سے کہتے ہوئے چہرے پر آئے غوبصور لڑوں کو کانوں کے پیچھے ارس آیا وہ دروادہ بند کرتی اندر چلی گئی آوچ دلابر کی انگلی دروازے سے دب گئی جسے اس نے پھرتی سے ہٹایا مگر پھر بھی انگلی پر سر نشان واضح نظر آ رہی تھی دلابر نے واپس دور بیل بجائی مگر دروادہ کھنے سے پہلے ہی اس کا فون بج اٹھا اسے پھرتی سے فون اٹھایا مقابلے کے بعد سرنکر وہ فورم گاری کی طرف دور پڑا ڈرائیوین کرتے وقت اس کے ہاتھ پر کپا رہے تھے کال سرنکر اسے لگا کہ ابھی اس کی جان ہی نکل جائے گی اس کے خوبصورت چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی اس کی گاری تقریبا ہواوں سے باتے کر رہی تھی کتن دفعہ تو ایکسینٹ ہونے سے بھی بچ گیا یاہودہ میری دی چان کی افادت کرنا وہ دل ہی بھی دل میں دعا کرتا اپنے بنگلے پر پہنچا وہ فوراں بائی روڑ لاریپ کے گھر سے ہی پن جاننے آ چاہتا تھا مگر اس کے ملازم نے مناسب نہیں سمجھا اسے اکیلے جانے سے بھی منع کر دیا وہ جیسے بنگلے کے گے پر پہنچا ملازم نے ڈرائیوینگ سیٹ سنبھال لی صاحب جی آپ کچھ کھا پی لیتے پھر ہم نکلتے شمشیر نے عدب سے کہا نہیں شمشیر جب تک میں دا جانگر کو دیکھنا لوں تب تک کچھ بھی نہیں کھا نہیں پاؤں گا تم گاری نکالو دلاونے گاری کی بیک سے ٹیک لگاتے ہوئے آنکھیں موندی اور کہا شمشیر سرہلاتا گاری دروہانے لگا لاریپ کون آیا تھا سرما بیگر نماز پڑھ رہی تھی جیسے ہی لاریپ کو اندر آتا دیکھا تو پوچھ بٹھی کوئی خاص نہیں ماما وہ ہی آیا تھا لاریپ نے لاپروائی سے کاندے اچھکاتے ہوئے کہا اور دوبارہ اپنی ساری توجہ لہنگے کی طرف مرکوس کالی جیسے اس سے زیادہ اہم کام کوئی اور ہوئی نہ وہ ہی کون لاریپ سرما بیگر نے اس کی لاپروائی پر چونگتے ہوئے پوچھا وہ ہی اپنا بیوکوپ کرائیدار لاریپ نے لہنگے کو اچھی سے تیع کرتے ہوئے پیکر میں رکھتے کہا لاریپ دلاور آیا تھا تو انہیں اندر لیا کہ نہیں سرما بیگر نے بہت ہی حیرانی سے پوچھا کیونکہ لاریپ نے اس دن نجمہ کے سامنے ہی اس کی بیستی کر کے اسے گھر سے نکال بھی دیا تھا پھر بھی وہ اس کے دروازے پر واپس آیا تھا یہ سوچ کر انہیں حیرانی ہو رہی تھی ماما اگر وہ اندر آتا تو آپ کو نظر نہیں آتا کیا لاریپ نے جواب دینے کے بجائے الٹا سوال پوچھ لیا مطلب انہیں ہنگو کی طرح لاریپ کی طرف دیکھتے ہوئے صرف اتنا ہی کہا مطلب کہ میں نے اسے اندر لیا ہی نہیں دروازے سے ہیر چلتا کر دیا لاریپ نے شان سے بے نیازی سے شان نے بے نیازی سے اپنے شورڈر کٹ بالوں کو ہاتھوں سے سہراتے ہوئے کہا لاریپ تمہیں تمیز نام کی کوئی چیز نہیں رہے گئے کیا گھرائے مہمان کے ساتھ کوئی ایسا سپیش آتا ہے کیا سلمہ بیگم نے غصے سے لاریپ کو گھوٹے ہوئے کہا ماما آپ اچھی طرح انچانتی ہے کہ میں کتنی تمیز دا لڑکی ہوں لیکن میں کیا اسے اندر لے کر اس کی فالتو بکواس سنتی اس نے بھی تھوڑی تیز آواز میں کہا بیٹا بہت اس کی محبت ہے جو اسے تم تک کھینچ کے لے کر آتی ہے تم ایک بار بھی اس کی محبت اس کے جذبہ پر کان نہیں درتی میں پتا ہے بھی بی بی محبت بابا تمہارے دل کے دوازے پر دستک تھوڑی دے گی اگر تم اسے بابا ٹھکڑاؤگی تو کہیں خدا کو برا نہ لگ جائے انہوں نے دیہلتے ہوئے بہت اس سوہ سمجھ کر دیرے سے اسے سمجھانا چاہا ماما وہ مجھے محبت بالکل نہیں کرتا مجھے اپنا بنانا صرف اس کی زد ہے اس نے خود اپنے مو سے کالج میں رحیل کے سامنے کہی تھی بلکہ رحیل کو دمکی بھی دی تھی لیکن ماما میں اس کے جان سے میں بالکل نہیں آنے والی وہ نہ ہی اس کی فضول سی زد پوڑی کرنے دوں گی لائڑیب نے ایک جٹکے میں کالج میں ہوتی تقرار کے بارے میں انہیں بتا دیا وہ بیچاری تو بس لائڑیب کا مو ہی تک دیر آئے گئی داجان آپ ٹھیک تو ہیں دلاور تقریبا دھوڑتے ہوئے ہسپیٹل پہنچا تھا وہ پھولی ہوئی سانسو کے ساتھ ہی کمرے میں دال ہوتا دادی سے ملنے کیوں نہیں آئے تھے انہوں نے بہت ہی مدم آواز میں رک رک کر کہا جسے دلاور نے کان لگا کہ با مشکل سننا ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے کہا داجان آپ میری چھوڑے اور یہ بتا کہ میرے پیچھے اپنی یہ حالت کیوں بنا لی انہیں داجان کے ہاتھ پہ بوسہ دیتے ہوئے کہا جو بہت ہی کمزور سی نظر آ رہی تھی انہیں اچانک کی اٹیک آ گیا تھا وہ تو ابھی ان کے موت کا وقت نہیں ہوا تھا اس لئے باچ گئی تھی دلاور کی آنکھوں سے آنسو نکل کر ان کے ہاتھ پہ گرنے لگے جسے وہ تیزی سے ساپ کرتا کمرے میں موجود باشرو میں گز گیا اور وضوح آ کے باہر نکلا اب وہ ہموشی سے شکرانے کے نفل ادا کرنے لگا وہ اپنے رب کے آگے سجدہ ریز تھا کہ اس نے داجان کی جان ابھی بخش دی تھی وہ رو رو کر ان کی صحت کے لئے دعائیں مانگنے لگا چار دنوں بعد داجان کو ہسپیٹل سے گھر لائیا گیا تھا دلاور ان کا بہت احیار رہ کر آتا وقت کا کام میں گزرنا تو وہ گزر ہی جاتا ہے کسی کے لئے رکتا نہیں دیکھتے ہی دیکھتے ہی پندہ دن گزر گئے اب داجان کی طبیعت بہتر ہو گئی تھی داجان کی طبیعہ حرابی کے سامنے وہ لائلے کو ایک دم فرموش کر بٹھا تھا آج پندہ دنوں بعد وہ سلام آباد واپس جا رہا تھا داجان آبے چلیے میرے ساتھ رہو گی تو مجھے تسلی رہے گی وہ جانے سے پہلے ان کے کمرے میں آتا اپنا سار ان کی گود میں رکھتا ہوا بولا نہیں بیٹا ابھی میرا دل نہیں کچھ دنوں میں آتی ہوں تم اپنا حیار رکھنا داجان شبکت سے ان کے سار پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پیش آنے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے داجان مگر آگے کوئی بہانہ نہیں چلے گا دلاور نے مسکراتے ہوئے داجان کے گلے لکھر کہا اور ان نے اپنا حیار رکھنے کی ہدایہ دیتا اسلامباد کے لئے نکل گیا جب دلاور اسلامباد واپس آیا تو اس کا پہلا حیار لاریب کی طرف گیا اس نے تھوڑا سا کھایا پلیا اور فریش ہوتا اس کے گھر کے لئے روانہ ہو گیا داجان کی طبیت حرابی کی وجہ سے اتنے دنوں سے وہ مسلسل ذہنی ٹینشن میں تھا آج پورے دو ہفتوں بعد وہ بہت ہوشی ہوشی اپنی لاریب کی ایک جلت دیکھنے کے لئے اور اسے نجمہ کی چلاکی سے اگاہ کرنے کے لئے اس کے گھر جا رہا تھا چہرے پر مسلسل مسکرہ رکس کر رہی تھی اس کی نیلی کانچ سی آنکھوں میں آج کچھ پا لینے کی الگ ہی چمک نظر آ رہی تھی مگر جیسے ہی وہ لاریب کے گھر تک پہنچا تو سامنے کا منطق دیکھے اس کے قدموں کی نجس سے زمین ہی کھسا گئی لاریب کا پورا گھر روشن میں نہایا ہوا تھا پورا گھر بڑھ کی کمگو سے نام دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے اس کی سانسیں تیز تیز جانے لگی وہ پاگلوں کی دان دیوانا وار گیر سے اندر دہل ہوا مگر اب کے بار سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے ہی رہ گئی اسے لگا کہ اب وہ زندہ نہیں رہ پائے گا اس کی زندہ کی اسے چین لی گئی تھی قسمت نے کتنا بڑا ستم اس پر تو رہا تھا راہیل اور لاریب اور اسی جوڑا پہنے سٹیج کی زینت بنے ہوئے تھے سب ہنسن مزاہ کر رہے تھے ہر طرف رنگ و بھول کا سما تھا سب کے چیٹوں پر ہوشی رکس کر رہی تھی اور وہیں دلاور پاگلوں کی طرح اپنی محبت کے چھین جانے پر ٹور ٹور کر رونے لگا اس کی نیلی کانچ سی آنکھوں میں آنسو ہی آنسو تھے اور وہ دیوانا وار اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جگردہ روتے ہوئے زمین پر بیٹھتا چلا گیا